تہوار کسی بھی قوم کی مراس ہوتے ہیں اس کی حفاظت ہر قوم و نسل اپنی اقدار اور روایت کو اگلی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں بلوش قوم کا شمار برزکیر کراچی کے قدیم اقوام میں ہوتے ہیں کراچی میں بسنے والے بلوش اپنی ثقافت کے حوالے سے ایک الگ مقام رکھتے ہیں اپنی ثقافت کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے پورے پاکستان میں دو مارچ کو ثقافت ڈیم منائے جاتا ہے بلوش ڈی کے حوالے سے لیاری میں ہونے والی اس تقریب میں سن کے سابق وزیر داخلہ ٹرکٹر زلفقار مرزا سمیت قوم پرست جماعتوں کے رہنما اور لیاری کے سرکردہ شخصیات حبیب جان بلوش زفر بلوش اور دیگر رہنماوں نے شرکت کی اس موقع پر مہمانے خصوصی سردار ازہر جان بلوش تھے بلوش ثقافت ڈی کے حوالے سے بلوشی گانوں پر سیکڑ و افراد مہور رکس رہے خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد اس ثقافتی پروگرام سے لطف اندوز ہوتے رہے بلوش روایتی لباسوں سے اس تقریب کو مزید خوبصورت بنا دیا سفید لباس میں ملبوس تلواریں لیے جوان اور بچے قدیم ثقافت کی اکاسی کرتے رہے ثقافت ڈی پر روایتی اشیاء کے اسٹالز پر بڑی تعداد میں لوگ جمع رہے لوگ گلوکاروں کی سنگت نے اس تقریب کو چار چان لگا دیئے اس موقع پر تقریب میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ ایسی تقریب سے ہی شہر قائد کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنایا جا سکتا ہے اور تمام اقوام کا اتحاد ہی کراچی کو امن کی رہا کی جانب گامزن کر سکتا ہے بلوش ثقافت ڈی کے لیاری میں ایل آر سی کے تہہ تین روز جاری رہنے کے بعد اختتامی تقریب پر آتش بازی کا بھی دلچسپ مظاہرہ کیا گیا آج اختتامی تقریب فٹبال گراؤنڈ لیاری میں جاری ہے اس تقریب سے آنے والی نسلوں کو بلوش کلچر کے حوالے سے آگائی ہوتی ہے وہی پر ایک سہد منتفری بھی موئیہ کی گئی ہے کیمرمن علی عمران کے ساتھ ساجد آوان دوریت نیوز کراچی